شادی ہال میں وہ رنگ برنگی دو شیزاؤں میں سب الگ الگ لگتی تھی لیکن موٹی تو ایسی ہی ہوتے ہیں نا سب سے الگ سب سے منفرد ولیمے کے روز اس نے جانے سے صاف انکار کر دیا تھا لیکن فرہانہ نے بھی اسے زبدہ سے تیار کر ہی لیا تھا تمہیں قسم ہے ماں کی یہ نکاب نہیں کرنا اچھا امی وہ گاڑی کے دروازہ کھول کر بیٹھنے لگی ہو یہ کیا ہے اس نے بیٹھتے ہی دروازہ بند کیا امی اتار دوں گی اور سب نے اسے چونکر دیکھا تو کیا وہ واقعی اپنا نکاب اتانے والی تھی جیسے وہ ہال میں آئی فرہانہ نے اسے گھور کر دیکھا چلو جاؤ اتار کر آؤ وہ مسکراتی آنکھوں سے بولی امی میں نے کہا تھا نا اتار دوں گی یہ تو نہیں کہا تھے کہ ہال میں اتار دوں گی اور میں نے تمہیں قسم دی تھی یہ ہے تمہارے لئے تمہاری ماں کی قسم اسے برا لگا تھا اس نے گھری سانس لی امی اللہ کی قسم کے سوا کوئی قسم نہیں ہوتی اس لئے کوئی قسم تو ہوئی نہیں انمتہ سے پکارنے لگی ہور ہور آئی انو اور اس نے سر پکڑ لیا اللہ میں کیا کرو اس لڑکی کا شادی کو گزرے ایک ہفتہ ہو گیا تھا وہ لاؤنچ میں پکڑے کھاتے ٹی وی دیکھ رہی تھی کیا ہو رہا ہے ہور بچے وہ اس کے ساتھ آ بیٹھے جواباً وہ مسکرائی بس ٹی وی بچے اگر بڑھ رہا نہ مانو تو ایک بات پوچھوں جی ابو انہوں نے گہری سانس لے کا تمہین باندھی تو انہی پھپو نے فائز کے لئے تمہارا ہاتھ مانگا ہے ان کی بہت خواہش ہے جس روز سے ہم آئے ہیں وہ تب سے مجھ سے کہہ رہی ہے میں تم سے پوچھے بغیر انہیں کوئی جواب نہیں دوں گا تم بتاؤ کیا خیال ہے تمہارا اس مطالق پکوڑا یک یک زہر ہوا اور اسے کیا مسئلہ ہونا ہے فرہانہ ٹرے میں چاہے لیا چلی آئیں کر دے ہاں آپ سفیان اتنا نیک اور پیارا بچہ ہے کیا کہتی ہو ہور پھر اسے ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے اس پر تیزاب چھڑک دیا ہو وہ سانس ہی نہیں لے پا رہی تھی اس نے بمشکل گہری سانس لی ابو میں آپ پہ کوئی کرز یا بوجھ ہوں ان کے ماتھے پر بل پڑے بیٹے وہ یہ کیا کہہ رہی ہو ہور بچے میں نے آپ پہ یا عارف میں کبھی فرق کیا ہے کیا جو آپ ایسے کہہ رہی ہو اگر ایسے ہے تو آپ کیوں بات کر رہے ہیں اس موضوع پہ تو کیا تم نے ساری زندگی گھر بیٹنا ہے ہور فرحانہ میں بات کر رہا ہوں نا اس نے ناک سی کوڑی ہو کیا چاہتی ہو ہور چاہتی تو بہت کچھ ہو ابو اس نے دل میں سوچا مجھے دو تین سال کا وقت چاہیے میں ابھی منگنی بھی نہیں کرنا چاہتی وہ ہموار سے ریجے میں بولی تھی ٹھیک ہے پر آئندہ کبھی ایسا مت سوچنا کہ تم اپنے باپ پر بوجھ ہو وہ ہلکا سا مسکرائے جواب ان وہ بھی مسکرائے دی ان کے واپس کوئی جانے میں ایک ہفتہ رہ گیا تھا انہمتہ پلنگ پر لیپ ٹاپ سامنے رکھے کافی بور ہو رہی تھی آئیلا نایلا کو کال کرتی ہوں کوئی فلم دیکھ لیتے ہیں اس نے سائل ٹیبل سے موبائل پکڑا اور انہیں کال ملائی لیکن کوئی جواب محصول نہیں ہوا یہ کیا چچی کو کرتی ہوں ہیلو چچی جی بیٹا آئیلا نایلا کدھر ہیں انہیں کب سے کال ملائی تھی فونوں ہی اٹھا رہی آپ انہیں یہاں بھیج دے میں کوئی فلم دانے لگی ہوں اچھا ٹیک ہے اوکے چچی وہ فون رکھنے لگی کہ رکھی ہاں اکسا ہیلو چچی لگتے فون رکھتاں بھول گئی ہاں کیا کہہ رہی تھی میں تمہیں وہ کال کارتے کارتے رکھی اب بچی کو یہاں ہمارے پاس پھینکا ہے ذرا خیال نے سفیان بھائی صاحب کو اور یہ ایک زوردار جھٹکا لگا وہ ایک دم سیدھی ہوئی وہ چچی جو موں میں چینی کا شمبر دبائے ان کے آگے پچھے پھیرا کرتی تھی وہ آج ان کی عدم موجودگی میں زہر سے زیادہ زہریلے الفاظ اکن رہی تھی اس کا شہرہ سفید تھا برف کی طرح سفید ایک دم سفید سفیان صاحب ہمیشہ سے افضل صاحب کو کوئیت بلانا چاہتے تھے لیکن افضل صاحب قطن کوئیت جانے کے لئے تیار نہیں تھے اور اس بات وہ بہت خوبی واقف تھی تو پھر وہ ایسا کیوں کہہ رہی تھی علمتہ یہ سمجھ نہیں پائی تھی سفیان بھائی صاحب کو تو ہمارا خیال ہی نہیں علمتہ نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ہرین کا پلنگ پر پڑا موبائل پکڑا اور ادھر گہائے بگاہے دیکھا پھر اسی یاد آیا ہاں وہ تو نماز پڑھنے گئی ہے اسے فوراں سے ریکارڈ چلایا فرحانہ نے تو اپنے بچوں کو بگاڑ دکھا ہے جیسی خود بدتمیز ویسی اولاد اسے تو کوئیت میں رہنے کا ناغرور ہی لے دوبے گا ماشاءاللہ سے ان کی ہرین نے تو پتہ نہیں کیا کیا گل کھلائے ہیں اور اپنے گلوں پر سیدھی سادھی بند کر پردے اڑا رہی ہے پہلے تو شریف بند کر تلد باجی کو متاثر کیا آفائز کو جیسے اس کا دیوانہ ہی ہو گیا ہے ہال میں بھی نماز پڑھ رہی تھی سب کو بتا بدا کر بھلا ایسی دکھاوے کی نمازیں تھوڑی ہوتی ہیں اس کا دل کانچ کے ٹکڑوں کی طرح چور چور ہو رہا تھا عارف کا تو کیا ہی کہوں ہون دیکھیں اس کے یقینا نشہ کرتا ہے پتہ نہیں کے در در رہتا ہے ہم نے تو کہا تھا بھائی صاحب کو ہسٹر میں داخل نہ نہ کروائیں یہی رہنے دیس لڑکے کو پر کون سنتا ہے ہماری سوچت اپنی آئلہ یا نہ آئلہ کے رشتہ کر دوں گی پر فرحانہ کے تیور دیکھ کے تو نہ بابا اپنی بیٹیوں کی زندگی نہیں خراب کرنی مجھے آنکھوں میں تیزی سے سرخی پھیلی آپ کو دینا کون چاہتا ہے رشتہ اور انمتہ سوچت ہے رشتہ مانگو گی آیان کے لیے مگر ایسی ناغن جیسی دراز زبان توبہ توبہ میں تو نہ منا ہوا اس لڑکی کو اپنے بہو وہ تھپڑ لگانے چاہیے تھے سفیان بھائی صاحب کو اس دن جب بڑوں کے آگے بولی تھی ایسی بدلی حاصل لڑکی اکثر کیا بولو نا بس یہ سب سے آگے جائے گی برین کو بھی پیچھے چھوڑ دے گی بڑے فخر سے فرحانہ کہتی ہے نا دو سو نوے نمبر لیے ہیں میری بیٹی نمیٹرک میں پیسے دیکھ کے لگوائے ہیں نمبر اب مزید برداشت نہیں ہو سکا اور اس نے کال کارڈ دی آنکھوں سے موتی ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے اتنا کینہ اتنی نفرت اتنا حسد اللہ تعالی سفیان صاحب اکثر کہا کرتے تھے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے مٹانا آسان ہے بریکس اس دل سے نفرت مٹانے کے جو حسد سے بھر جکا ہو اتنا کینہ اتنا کینہ وہ بہت عرصے بعد یوں بلک بلک کر روئی تھی اسے آسو صاف کرتے وہ ریکارڈنگ اپنے نمبر پر اور اس کے موبائل سے مٹا دی میں سب کو سناؤں گی یہ ریکارڈنگ وہ پلنگ سے اٹھتے اٹھتے رکی نہیں انو سب تمہیں ہی برا کہیں گے انو کچھ اور سوچو کچھ اور کچھ اور ہور کے پاس جاؤں نہیں نہیں وہ نفی مصر ہلاتے واپس بیٹھی کیا کروں کیا کروں اس نے غصے سے ٹیچ پیٹ پر ہاتھ مارا اور اسکرین پر پوسٹ اوپر آئی چٹ چٹ ٹائم آدھی ملاقات کے لیے ہو جائیں تیار اپنے سوال اور مسئلے کریں ہمیں ان باکس ایڈمن ہادی اور جھٹسے سے میسیج لکھنے لگی وہ لاؤنچ میں میس پر چارٹ پیپر بچھائے یہ پرکار بینسل پکڑے کسی گھر کا نقشہ بنا رہا تھا اس کے باس نے اسے آٹو کیٹ کا کوئی کورس کرنے کا کہا تھا جس سے اس کی ترقیہ ہونے والی تھی مقامل میں ہادی لیپٹاپ پکڑے آدھی ملاقات کی تیاری میں مصروف تھا ہادی ہر جمرہ تمہیں یہ سب کر کے کیا ملتا ہے ہمارے پانے میں کوئی جان کر کونسا کسی نے نوبل پرائز دے دینا ہے اور فیس بک پر کونسے مسئلے حل ہوتے ہیں وہ شدید اکتایا ہوا لگتا تھا ہوتے ہیں ہوتے ہیں بہت بہت مجبور لوگ ہوتے ہیں ہاں تب ہی فیس بک چلا رہے ہوتے ہیں وہ دھیرے سے ہس پڑا اور اس کیل سیدھا کر کے لکی لگانے لگا آگیا میسیج سراولہ پروائی سے بولا تھا زینب علی کہہ رہی ہیں آپ تینوں شادی کب کر رہے ہیں اس نے سر اٹھا کر کڑی نگاہ سے اسے دیکھا ہاں دی اعتجاج مسکرایا اگلا میں سر پڑتا ہوں مزمل میں میری بوائی فرنڈ سے لڑائی ہو گئی ہے اس نے تاثر سے نفی میں سر ہلایا علی روان پوچھا مزمل تمہارے سکس پیک ہیں اللہ اکبر اس نے پرکار زور سے فرش پر پھینکا ریلیکس مزمل ریلیکس اس نے خود کو کمپوز کرتے ہاتھ جھلایا رو بی کوئن کہہ رہی ہے جب تمہیں کسی کو بینکاپ کرنا ہو تو تم کیا کرتے ہو کون کون کہہ رہی ہے اسے پینسل اس کے سب رکھ دیا رو بی کوئن اسے یہ کہہ یہ ایک وہ مہندی والی راتی آدھائی کیا یہ ہور ہے نہیں نہیں وہ نہیں ہو سکتی کیا مزمل ہر جگہ ہور کہاں سے آ جاتی ہے بھول جاؤ اسے اس کا دماغ اسے ہمیشہ کہتا تھا اسے بھول جاؤ مگر اس کا یہ کمبخت دل بیچ میں ٹانگڑائے بینا نہیں رہ پاتا تھا اور ہر دفعہ کہتا تھا تم جب جب اسے بھول جاؤ گے تم یہی بھول جاؤ گے کہ تم اسے بھول جاؤ گے وہ اس رو بی کو ان کو جواب دیئے بینا نہیں رہ سکا اور بولا اسے کہو جب مجھے کسی کو بینکاپ کرنا ہوتا ہے تو میں اسے بینکاپ کرتا ہوں اوکے وہ مسکراتے ہوئے لکھنے لگا اچھا اور وہ کیا رہی ہے اگر تم چاہتے ہو کہ کسی کو پتانا چلے کہ تم نے کسی کو بینکاپ کیا ہے تو تم تب کیا کرتے ہو وہ ربر سے دھیرے دھیرے مٹاتے رکا اور ہلکا سا مسکر آیا حادی تم ٹھیک کہتے ہو کچھ مسئلے فیس بک والوں کے پاس بھی ہوتے ہیں اسے کہو جب مجھے ایسا کچھ کرنا ہوتا ہے تو میں کندھا کسی اور کا اور بندو کا اپنی والا فارمولہ استعمال کرتا ہوں وہ کہہ رہی ہے مطلب اسے کہو سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے ماہ السلام اور اب جواب آئے تو جواب مت دینا اس نے پیغام پڑھتے خفگی سے ہاتھ باندھے وہ لیپٹاپ بند کرتے پلنگ سے اٹھی اور سوچتے ہوئے کمرے سے باہا نکلی کندھا کسی کا اور بندو کا اپنی کس کا کندھا اور تب ہی اس نے سیڑیاں چڑھتے آئیلن آئیلہ کو دیکھا وہ انہیں دیکھ کر بے اختیار مسکرائی اس کے دماغ میں سارا لاحیہ عمل تشکیل پانے لگا تھا سوری انووٹ اس کی تیاری کر رہے تھے ہمی نے بتایا تم نے کال کی تھی کوئی بات نہیں اس کے چیر پر ایک عجیب سے مسکرہ ہٹائی مزمبر سر آئیم آن یور فوڈ سٹیپس مزمبر الساد میں آپ کی نقشہ قدم پر ہوں اور بیٹھو بتاتی ہو ایک بات وہ انہیں کمرے میں لے آئی جیسے تم لوگوں کو بتائیں اگلی ہفتے بگی ساٹھویں سالگرہ ہے اور ہماری فلائٹ اسی صبح ہے تو کیوں نہ ہم اسے پہلے ہی رات کو بگو سرپرائز دیں آئیم آئیم آئیمہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا زبردست کھانے پی جنگر تو ہم کر لیں گے لیکن میں سوچ ہوں وہ دونوں چمبے سے بولی کیا ہم سب کی تصییروں کے اگر ایک سلائٹ بنا لی جائے تو کیسا ہے اس نے چہک کے چھوٹکے بڑائی اچھا ہے وہ دونوں مسکرائیں ویڈیو نہ آئیمہ بنائے گی ہاں ہاں نائلہ تمہیں بنانا مجھے تو ایڈیٹنگ کا ای بھی نہیں آتا وہ ادھاکاری کرتے ہو داسی سے بولی جو کہ ایک صفحہ جھوٹ تھا پچھلی ہیٹ پر اس نے اپنی اور ہرین کی تصویر کو عارف کی تصویر کے ساتھ اتنی مہارے سے ایڈیٹ کیا تھا کہ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ عارف اس تصویر میں ان کے ساتھ تھا ہی نہیں وہ رات کو پلنگ پر لیٹے پاکستان میں لی تصویر دیکھتے دیکھتے رکھی اس نے اپنی آئلہ نائلہ کے ساتھ لی تصویر کو زرہ زوم کیا پیچھے زرہ سے دروازہ کھلا تھا اور آیان سیکلٹ کی کش لگا رہا تھا ہاں وہ سیدھی اٹھ بیٹھی اس نے آیان کو اس تصویر میں چھوڑ کر باقی سب کچھ کار دیا اور فاتحانہ انداز میں مسکرائی جو اوروں کے دامن کو میلہ کر رہا ہوتا ہے نا اللہ نے اس کا خود کا دامن بھی پہلے سے ہی میلہ کر رکھا ہوتا ہے اسے اس پورے ہفتے میں خوب ثبوت اکھٹے کیے تھے اور بلا کر سال گرہ کی راتہ پہنچی نائلہ سے فلیش ڈرائیف لیپ ٹوپ میں لگا کر ویڈیو دکھا رہی تھی اس ویڈیو میں افضل صاحب کے خاندان کے ہر بندے کی تصویر تھی ویڈیو دیکھ کر وہ بولی بہت کمال ویڈیو بنائی ہے وہ ویڈیو واقعی میں قابل تعریف تھی جوابن اس سے فخری انداز میں شانے اچھکائے ہاں میں تو ہوئی یہ ایڈیٹنگ میں ماسٹرز نائلہ یہاں آنا آئی امی وہ لیپٹو فلیش ڈرائیف سمیت ادھر ہی چھوڑ گئی اس نے وہ فلیش ڈرائیف نکالی اور اس نے غور سے دیکھ میں لگی اگر تو میں ایڈیٹنگ میں ماسٹر ہو تو میں ایڈیٹنگ میں ڈاکٹری ٹھونگ کزن گھر میں سب کو ان کی سالگرہ کی مطالق علم تھا سوائے ان کے خود کے تلت ویگم ورکسہ بھی شام کو ہی آ چکی تھی کہاں سالیہ بھی ہوتی اس کے ہاتھوں کی چاہے بڑی یاد آ رہی ہے وہ رہن نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما چچی میں بنا دیتی ہوں چلو چلو اببہ کو لے آؤ آئیلہ نائلہ کیا رہی تھی عارف افضل صاحب کو ان کی کمرے سے لے آیا تھا وہ کیک کارٹ رہے تھے اور وہ انہیں کچن سے چاہے بناتے دیکھ رہی تھی اس نے سر پر بڑی سی چادر اوڑ رکھی تھی جسے وہ لاؤنچ میں آتے ایک طرف کر کے نکاب کر لیا کرتی تھی انہمتہ ان کے پہلوں میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی سارا تماشا دیکھنے کے لیے ایک دم تیار تھی چلویں نائلہ نے اب ویڈیو بنای ہے وہ دیکھتے ہیں خاص اببہ کے لیے آئیلہ نے ڈی ویڈی پلیئر کی یو ایس بی آپشن میں فلیش لگائی اور ویڈیو ہم ساتھ ساتھ ہیں کے گیت کے ساتھ چل پڑی اسکرین پر کبھی سفیان صاحب کے بچپن کی تصویر چلتی تھی تو کبھی افزل صاحب کی شادی کی پھر حرین کے کیکے کی باری آئی اور پھر اکسہ کی شادی کی تصاویر چلنے لگی ہر تصویر پر سب تالیاں مجاتے خوشی سے چمکتی آنکھوں سے مسکراتے تھے وہ بھی مسکراتے تھے ویڈیو دیکھ رہی تھی ویڈیو کا آخر میں لکھا ہوا آیا تھا انسپریشنل فیملی متاثر خون خاندان اببہ آپ نے میرے ہاتھوں سے تو کیک کھایا ہی نہیں دنے موتی نے خفگی سے یہ کہتے ہیں انہیں کیک کھلایا اور تب ہی ہوا تھا دھماکہ اببہ کی تو نخرے ہی ختم نہیں ہوتے کوئی بھی کام کرنا ہو سفیان سے مشورہ کروں گا اگر سفیان سے ہی مشورہ کرنا ہے تو کوئی تھی چلے جائے نا میرے شوہر کو تو کوئی خیال ہی نہیں ہے ان کو وہ افضل سلطان کا گھر شوق بلکل شوق اور برف کی طرح سفید اور ساکت وہ باہر دیکھتے نمک کا ڈبا پکڑنے لگی اور خادمہ جھڑ سے بولی ہور بھی بھی چینی پکڑیں ہاں ہاں سفیان صاحب کو تو جیسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا تھا انہمتہ نے افضل صاحب کا کیک سے کھلا مو دیکھا ہاں جانو کولیو لیٹر اببہ آ رہے ہیں پتہ نہیں کیا مسئبت ہے یہ میری آواز نہیں ہے آیان بیکتے آج چلایا تھا پیچھے سے کبھی مزایاں دھون بچتی تھی تو کبھی پول کھلنے والی اور اب آئی تھی اس کے سگرٹ والی تصیر اللہ حوبر آرت نے آنکھیں میچ لی نائلہ ٹیسٹ تیار کر لیا نہیں بوٹیاں بنا لی ہیں اببہ کو تو جب دیکھو تایل سفیان کے بچوں کا ہی بڑا رہتا ہے ان دونے بہنوں کے چیرے کے رنگ اڑنے لگے تھے وہ موہ پر دوبتہ رکھے باہر چلی آئی وہ چاروں موتی اپنے ننے موتی کو دیکھ رہے تھے جو ہر وڈیو کلپ پر برابر رد مل دیتا تھا اللہ میری توبہ جیسے سب سے زیادہ صدمہ اور دکھتوں انہمتہ سفیان کو ہی ہوا فرہانہ کو اب سمجھ آئی تھی کہ وہ گزشتہ ہفتے سے پر سارا وقت انہی کے ساتھ کیوں اگزارتی تھی خوشی سے زیادہ شوق تھی کہ آخر ننے موتی نے تو کیا ہی کیا تھا ایسی کتنی ویڈیوز تصاویر کے بعد اختتام پر لکھایا تھا ویری انسپریشنل فیملی اور پیچھے سے کہکہ لگا کر انچی سی ہنسی والی آواز چلی سب کے چہرے شرم سے ڈھوپ گئے تھے افضل صاحب کا چہرہ غصت سے سرخ ہو رہا تھا یہ جس نے بھی میرے بچوں کو الگ کرنے کی گھناؤنی حرکت کی ہے میں اسے بس یہی کہوں گا کہ تم نے بہت غلط کیا سب کچھ صاف ہو چکا تھا لیکن انہیں اب اس بات کو کسی بھی طرح رفع دفع بھی تو کرنا تھا سوفیان جاؤ آرام کرو صبح فلائٹ ہے جی اببا اجاز جاؤ تم بھی آرام کرو صبح ایرپورٹ بھی جانا ہے تلہ تقصہ جاؤ تم بھی اپنے کمروں میں فائز ریحان چلو بچوں سب اٹھو سب اٹھ کر جانے لگے انمتہ وہ پانچوں پلٹے اس سب میں اس کا پہلی مرتبہ دل دھڑکا تھا تم سب جاؤ مجھے انمتہ سے بات کرنی ہے جی اببا پرین نے اسی فکر سے دیکھتے نفی میں سر ہلایا انو تم تو گئی جی اببا وہ بڑے اتمنان سے بولی تھی بیٹھو جی یہ سب کس نے کیا ہے وہ کافی سنگین لگ رہے تھے مجھے کیسے بتا ہو سکتا ہے اببا ویڈیو تو نائلہ نے بنائی ہے نائلہ اپنے اور اپنی ماں کے خلاف خود ویڈیو بنائے گی وہ ہسی دباتے بولی نہیں فائز تو تھوڑی دیر پہلے آیا ہے اور یہ کام کسی اس انسان کا جو چوبیس گھنٹے اس گھر میں کافی دنوں سے موجود تھا دیہان چھوٹا سا بچہ تو نہیں ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے وہ اس انگلیوں پر گنوا رہے تھے عارف کو یہاں تیسر سال ہے وہ دو سال سے یہ سب دیکھ رہا ہے وہ بھی یہ نہیں کر سکتا بچی ہرین ہاں وہ کر سکتی ہے اببا وہ جانتے تھے وہ اس بات کو برداشت نہیں کر پائے گی اور وہ واقعی نہیں کر پائی تھی اببا میں نے کیا ہے یہ سب جو کہنا ہے مجھے کہیں میری بہن کو کچھ مت کہیں پتہ ہے مجھے وہ ذرا مسکرائے جانتا تھا جانتا تھا یہ سب تم نے کیا ہے ہرین سفیان کا عقص ہے اور سفیان کبھی کسی کو چاہ کر بھی دکھ نہیں دے سکتا آپ کو کوئی سے پتہ چلا اببا وہی اگدم پوچھ پڑی میں تمہارے اببا کا اببا ہوں انہوں اور پتہ ہے تم کس پر گئی ہو اس نے اداسی سے سر جھکا لیا وہ جانتی تھی وہ فرہنہ کا نام لیں گی پوچھو گی نہیں کون کون اپنی دادی اور وہ ہس پڑی اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا وہ بھی کلکلاتے ہوئے ہس پڑی اببا آپ مجھ سے نراز تو نہیں بلکل نہیں لیکن تم نے یہ سب کیوں کیا نو میں آپ کو ان کا اصلی چہرہ دکھانا چاہتی تھی میں تو سب جانتا ہوں بلکہ عارف بھی سب جانتا ہے لیکن اس نے تم سے کبھی ذکر کیا اس نے رفعے میں سر ہلایا تمہیں اپنے سارے گھر والوں کا سبر خراب کیا ہے نو اس نے خفگی سے ہاتھ بان دیئے بڑے اببام مجھ سے نہیں ہوتا سبر انہوں نے گہری ساس لی سبر کا ایک تلک گھونٹ اس طرح چھپتا ہے جس طرح تیزا آپ کا گھونٹ ہو اور روزہ محشہ جب اس ایک تلک گھونٹ کا حساب ہوگا تو آپ ایک اثر کی ایک گھونٹ کے آگے یہ کترے کچھ نہیں رہیں گے تب ہم اپنے سبر کے نتیجے میں ملنے والے سلے میں کہیں گے کیا بس اتنا سے سبر کیا ہم نے کاش ہم تھوڑا اور سبر کر لیتے کاش ہم چھپ رہ جاتے اور تب صرف کاش ہی رہ جائے گی کوئی کچھ کہتا ہے تو کہنے دو کیا میں نہیں جانتا تم نے سب کو شادی پر کون سا تگنی کا ناشت نچایا تھا ہرین سمجھدار ہے میرے بچے وہ بولنا جانتی ہے وہ کچھ نہیں کہتی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ نہیں کہنا چاہتی سبر کرنا سیکھو دنیا کے رنگ میں رنگ نہ سیکھو کوئی کچھ کہتا ہے تو کہنے دو ہرین کی طرح چھپ رہنا سیکھو اس کی آنکھیں بھیگیں میں دنیا کے رنگ میں نہیں رنگ سکتی اببا میں ہرین نہیں ہوں میں نمتا ہوں انہوں نے مسکرا کر اس کے احسر پر ہاتھ پھیرا اگر آپ دنیا کے رنگ میں نہیں رنگ سکتے تو بے رنگ ہو جائیں جس سے ہر رنگ بہ آسانی گزر جائے کسی کے آنے جانے سے آپ کی زندگی میں کوئی فرق نہ پڑے کوئی ایسا بھی ہو آپ کا اس سے کوئی لینا دینا نہ ہو سادگی میں سکون ہے سادگی بھی ایک نعمت ہے آپ سادگی کو اپنا لیں سبر آپ کو اپنا لے گا وہ ادھر سے گھر آئی تھی ہرین پلنگ پر بیٹھی اسی کی منتظر تھی وہ اسے دیکھ کر اس کے ساتھ آ بیٹھی اور مسکرائی تم بہت اچھی ہو لیکن جو تم نے کیا اس بات پر تم ہمیں بالکل بھی اچھی نہیں لگیں کو پتا ہوتا ہے تمہیں پتا ہے اببہ کو بھی اس سب پتا تھا وہ بھی بہت پہلے سے اس نے گہری سانس لی پیڑ جتنا قدیم تر ہوتا جاتا ہے اس کی چھاؤں کا سایہ بھی اس ہی حساب سے بڑھتا چلا جاتا ہے ہمارے گھر کے بڑے بھی اس پیڑ کی طرح ہوتے ہیں سب کو ایک جھٹ کر کے اپنی چھاؤں میں لیے ہوئے اببہ بھی اس پیڑ کی طرح ہی ہیں اور ہم اس پیڑ کی شاہ گئے ہیں اس نے کوئی سوچتے سر کو جنبش دی ہم وہ محسوس ہوئی ویسے یہ ترکیب تمہیں کیسے آئی وہ شریعت سا مسکرائی اور پلنگ پر چڑھ کر اچھ لی ایسٹ اور ویسٹ مزمل استاد is best اب بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا جس کی شاگرد وہ انمتہ سفیان جیسی ہو اور جس کا استاد مزمل فرکان جیسا ہو تو ان کا کوئی منصوبہ کیسے نہ کامیاب ہو جاتا اس نے لاپروائی سے ہاتھ جھلایا انو ایسے ہی کچھ مت بولو نہیں یقین نہیں رکو بھی اس نے سائٹ ٹیبل سے موبائل اٹھایا اور میسج کھول کر اسے دکھانے لگی اس نے زو زو سے آنکھیں جھب کیوں اور پھر دوبٹے سے سکرین ساف کی آنکھیں یہ سکرین ملنے سے مزمل فرکان نہیں چلا جائے گا ادھر تو میرا موبائل وہ یہ سب دیکھ کر ششدہ رہ گئی تھی اس کا مطلب بذر کو بھی مزمل نے رائے دی تھی یہ کیا انسان اللہ تعالی تھینکیو مزمل صبح وہ ائرپورٹ کے لیے نکل رہے تھے اس نے افق کی سمت دیکھو اور بنفشی آنکھیں جگمگائیں گوڑ بھائی پاکستان بہت یاد آو گے ائرپورٹ بھائی جا صاحب صوفیان صاحب سے کل کے واقعے کو مطالق کہے بنا نہیں رہ سکے بھائی معافی چاہتا ہوں جو ہوا انہوں نے انہیں گلے لگایا اوہو چھوٹے تم بھی نا آپس میں پڑے وے دوبرتن بھی کھڑا کھڑکتے ہیں وہ تو پھر ہم جیتے جاگتے بچے ہیں ہاں یہ تو ہے اور وہ بس پیکہ سا مسکرہ پڑے اور جب داخل ہوئے یوسف کے پاس اپنے پاس رکھا اپنے بھائی کو کہا تحقیق میں ہوں تیرا بھائی سو گمگین مت ہو ان کاموں سے جو انہوں نے کیے ہیں وہ خاموشی سے ان کے بیلوں میں بیٹھی تھی پھر جب تیار کر دیا ان کے واسعہ اسباب ان کا رکھ دیا پینے کا پیالہ اسباب میں اپنے بھائی کے پھر پکار پکارنے والے نے کہا اے کافلے والوں تم تو البتہ چور ہو آیت نمبر ستر اب وقت آیا تھا سچائی کا اب وقت تھا انصاف کا انمتہ ذرہ مسکرائی یہ اللہ تعالی کی سیاست تھی کس نے کہا یہ کتاب سیاسی کتاب زندگی میں کام نہیں آتی سچ کو ثابت کرنے کے لئے بولا گیا جھوٹ جھوٹ نہیں ہوتا انہوں نے خفگی سے سے دیکھا مجھے پتا ہے تم کیا کہہ رہی ہو اور کس جیسے کہہ رہی ہو انمتہ وہ اب بھی اس سے اسی پاکستان والی حرکت پر خفا تھے اور وہ انہیں بار بار منانے کی کوشش کر رہی تھی کہنے لگے مو کر کے ان کی طرف تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے بولے ہم نہیں پاتے بادشاہ کا پیالہ اور جو کوئی اس کو لائے اس کو ملے ایک بوجھ اونٹ کا اور میں ہوں اس کا زامن بولے قسم اللہ کی تم کو معلوم ہے ہم شرارت کرنے کو نہیں آئے ملک میں اور نہ ہم کبھی چوڑ تھے دنی اسرائیل تو کہت کے وقت میں گندم لینے آئے تھے لیکن ملنا اپنے بھائی سے ہو گیا اس لئے کہتے ہیں ہر آزمائش میں بھی کوئی بھلائی چھپی ہوئی ہوتی ہے اب وہ وقت دور دکھائی نہیں دیتا جلد ہی حضر یوسف علیہ السلام اور حضر یاکوب علیہ السلام کے درمیان حضر و فراد کا اختتام ہونے والا تھا بولے پھر کیا سزا ہے اس کی اگر تم نکلے جھوٹے آیت نمبر سیونٹی فور کہنے لگے اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے اباب میں سے ہاتھ آئے وہی اس کے بدلے میں جائے ہم یہی سزا دیتے ہیں ظالموں کو کہا جاتا ہے یہ بنی اسرائیل کے شہر کا اصول تھا کہ جب کوئی چور پکڑا جاتا تھا تو جس کی اس نے چوری کی ہوتی تھی وہ اسے اپنا غلام بنا لیا کرتے تھے جو کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے وہ وقت ایک دن لوٹ کر ضرور آتا ہے ایک روز وہ تھا ان بھائیوں نے نے غلام کی حیثیت سے بیچا تھا اور آج وہ خود ان کے آگے چور بند کر ان میں سے کسی کو بھی بطور غلام دینے کے لیے رضا مند تھے یہ تھا اللہ کا قانون کون چاہ سکتا ہے اگر وہ رب نہ چاہے کون رولا سکتا ہے اگر وہ رب نہ رولائے کون ہسا سکتا ہے اگر وہ رب نہ ہسائے اور کون بھسا سکتا ہے اگر وہ رب نہ بھسائے سوری نہ ابو انہو چپ وہ رہنے سے چپ رہنے کا اشارہ کیا پھر شروع کی اس نے ان کی خرجیاں دیکھنی اپنے بھائی کی خرجی سے پہلے آخر کو برتا نکالا اپنے بھائی کی خرجی سے یوں دعو بتا دیا ہم نے یوسف کو وہ ہرگز نہ لے سکتا تھا اپنے بھائی کو بادشاہی قانون میں مگر جو چاہے اللہ ہم درجے بلند کرتے ہیں جس کے چاہے اور ہر علم والے سے اوپر ہے ایک علم والا آیت نمبر سیونٹی سکس انہوں نے گہری سانس لی صورت القحف کے چاروں قصوں میں اللہ تعالیٰ نے کچھ باتوں کو پشیدہ رکھا ہے اور بہت سے لوگ انہیں خود ہی سے فرض کر لیتے ہیں صرف صورت القحف میں نہیں بلکہ قرآن کے کچھ اور حصوں میں بھی کچھ باتیں پشیدہ ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی جان نہیں سکتے مثلا کہ صورت البقرہ کی پہلی آیت علیف لام میم جیسے مدرسوں میں استاد کے اوپر ایک سینئر استاد ہوتا ہے اور پھر اس سے بھی اوپر پرنسپل اسی طرح علم کی بھی کوئی حد نہیں ہوتی وہ بڑھتے بڑھتے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اور ایک سطح پر آ کر اس کی حد رک جاتی ہے کیونکہ اس سے آگے وہ مقام اللہ کا ہوتا ہے بے شک علم کے اوپر سب سے بڑا علم والا وہ رب ہے کہنے لگے اگر اس نے چورایا تو چوری کی تھی اس کے ایک بھائی نے بھی اس سے پہلے تب آہستہ سے کہا یوسف نے اپنے جی میں اور ان کو جتایا اور کہا جی جی میں کہ تم بتر ہو درجے میں اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم بیان کرتے ہو آیت نمبر 77 جسے اللہ اندہ کر دے جس کی آنکھوں اور دلوں پر حسد کی پٹی بن جائے وہ آزمائش میں بھی اپنے کفارے سمجھ نہیں پاتا حسد میں مبتلا شخص کی مثال جنگل میں لگی ہوئی آگ کی ماند ہے جو کبھی بھی بشتی نہیں بلکہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے کہنے لگے اعزیز اس کا ایک باپ ہے برا بڑی عمر کا سو رکھ لے ایک کو ہم میں سے اس کی جگہ ہم دیکھتے ہیں تو ہے احسان کرنے والا آیت نمبر 78 وہ فاتحانہ انداز میں مسکرہ ہے دیکھا اللہ کا داؤ پھر جب وہ نا امید ہوئے اس سے اکیلے ہو بیٹھے مشورہ کرنے کو بولا ان میں سے بڑا کیا تم کو معلوم نہیں تمہارے باپ نے لیا ہے تم سے اہد اللہ کا اور پہلے جو قصور کر چکے ہو یوسف کے حق میں سو میں تو ہرگز نہ سرکوں گا اس ملت سے میرا یا قضیہ چکا دے اللہ میری طرف اور وہ ہے سب سے بہتر چکانے والا آیت نمبر 80 ایسے ہوتے ہیں اہد اس طرح نبھاتے ہیں اہد وعدہ کوئی معمولی سے بات نہیں ہوتی جو انسان اپنے کہے ہوئے لفظوں پر نہ کھرا اترے اس انسان سے تو بہتر مٹی کا بے جان پتلا ہوا انسان کی بہجان اس کے لفظوں سے نہیں اس کے عامالوں سے کی جاتی ہے ایک بات یاد رکھنا بچو زبان جتنی شیری ہوگی اس کا زخم بھی اتنا ہی گہرا ہوگا مدلہ ہماری چچی وہ دھیرے سے بڑھ بڑھ آئی تھی پیچھے سے فرحان آتی بولی اندو ایک پڑ جائے گی نا تو سیٹ ہو جاؤ گی ورین اور سفیان صاحب ہس پڑے البتہ وہ مو بسورتے خاموش رہی اب جب بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے تو انہوں نے ان کی بات پر بلکل بھی یقین نہ کیا پھر بنی اسرائیل نے اپنے ساتھ کے کافلے والوں سے بھی انہیں بتلایا مدلہ ہرگز نہ مانے اور کہنے لگے بولا کوئی نہیں بنا لی ہے تمہارے جینے ایک بات اب سبر ہی بہتر ہے شاید اللہ لے آئے میرے پاس ان سب کو وہی ہے خبردار حکمتوں والا سبحان اللہ سبر کا کیا علم تھا علی ابن طالب نے فرمایا اس دنیا میں جھوٹے کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ یہاں تک کہ اس کی سچائی کو بھی رد کر دیا جاتا ہے اور دیکھا حضر یاکوب علیہ السلام نے کیا کہا ان سب کو میرے پاس لے آئے ان سب میں ان کے وہ تینوں بیٹے تھے جو مصر میں رہ گئے تھے ایک باپ کے لیے اس کے سارے بچے برابر ہوتے ہیں کوئی بیٹا ہو یا بیٹی اسے انہیں اپنی پاکستان میں کہی ہوئی بات پر دکھ ہوا تھا لیکن کیا فائدہ وقت تو کب کا گزر چکا تھا حضر یاکوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی جدائی میں اس قدر گریہ کیا کہ غم سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور ان کے بچوں کے لاکھ سمجھانے پر بھی وہ نہ سمجھے اور کہنے لگے اے بیٹو جاؤ اور تلاش کرو یوسف کی اور اس کے بھائی کی اور نا امید مت ہو اللہ کے فیض سے بے شک نا امید نہیں ہوتے اللہ کے فیض سے مگر وہی لوگ جو کافر ہوں آیت نمبر 87 یہ حضر یاکوب علیہ السلام کا سب سے بڑا امتحان تھا ان کے دونوں بچے ان سے دور ہو گئے تھے اللہ جب آپ کی عزمائش سخت عزمائش لے رہا ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی آپ کو عزمائش میں مبتلا نہیں کرتا وہ آپ کے سب سے محبوب ترین شخص کو درد میں مبتلا کرتا ہے اپنا درد تو آپ برداشت کر سکتے ہیں لیکن اپنے اپنوں کا نہیں خود پر آئی تکلیف آپ کے لئے اتنی بڑی ان نہیں ہوتی جتنی آپ کے اپنے پر آئی ہوئی ہوتی ہے یہ آپ کی اپنے ہی آپ کی کمزوری ہوتے ہیں اور آپ کے اپنے ہی آپ کی طاقت اسے از خود صفیان صاحب کے ہسپتال والے دن یاد آئے تھے جنہیں وہ کبھی بھی یاد نہیں کرنا چاہتی تھی کون بتا ہے اسے کہ اسے وہ دن دوبارہ دیکھنے والے تھے کون بتا ہے اسے کہ اس کا کوئی اپنا درد میں مبتلا ہونے والا تھا کون بتا ہے اسے کہ اسے اس موطی کے لئے اپنی جان تک کی پرواہ نہیں رہنے والی تھی کون بتا ہے کوئی موٹی مالا سے بچھڑنے والا تھا کون بتائیں مالا بکھر کر ایک منطبہ پھر سے بکھرنے والی تھی کون بتائیں لیکن کون بتائیں کلینڈر کے پنے تیزی سے پلٹ کر اگس پر آ رکھیں اگس کا آخری ہفتہ چل رہا تھا انمتہ لیپ ٹاپ آگے رکھ کر فیڈرل بورڈ کی ویب سائٹ کھولے تصویر پڑھ رہی تھی اس کا بانوین کا نتیجہ آنے والا تھا ہورین سر پر توریا باندھے کمرے میں چلی آئی انمو بچہ بس کر دو جو کیا ہے نا وہی آئے گا اس نے خفگی سے ہوا میں ہاتھ جھٹکا چپ تو کرو یہ وظیفہ بڑے کام کا ہے خالہ کہہ رہی تھی یہی پڑھنا وہ ڈرائر کا سوچ لگاتے لگاتے رکھی انمو یہ وظیفہ اس لیے کام کا ہے کیونکہ یہ اس پاک کلام سے ہے جس سے ہمارے اللہ نے ہم تک پہنچایا ہے اگر تم یہ اس لیے پڑھ دی ہو کہ یہ تمہیں پاس کروا دے گا تو تمہاری ساری پڑھائی بیکار گئی اس نے دولیا کھولا تو پھر کیسے پڑھنا چاہیے تھا وہ شکل بگاڑ کر بولی وہ ڈرائر چلاتے چلاتے رکھی تمہیں اسے اس نیہ سے پڑھنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالی یہ تسبیح کے دانے پڑھنے سے تو میرا کچھ نہیں ہو سکتا یہ تو بس آپ تک اپنی بات پہنچانے کا ذریعہ ہے اور اگر آپ بھی نہ چاہیں گے تو یہ تسبیح کے چند دانے مجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے مجھے کسی سختی سے نہیں بجا سکتے never mind اب کر لیتی ہوئے ایسے صحیح ہے اور اس سے مسکرہ کر ڈرائر چلا دیا اس کا نتیجہ آ چکا تھا وہ آلہ نمبروں سے پاس ہو گئی تھی اب پھر آگے کیا کرے گی وہ مرین مدرسے کے ہال میں لولو سے اسی کے مطالق گفتگو کر رہی تھی بی بی ایک کہہ رہی تھی یہ کہتے ہیں اس نے ان کے قریب سے گزرتی عورت کے ساتھ ایک بچی کو دیکھا اس کے ملائی سے چہرے پر ناخن کا کافی گہرا نشان تھا وہ ایک دم بولی سنو اسے ماضی کے خوبصورت قصہ یاد آیا تھا وہ خون اتیا کر کے نکل رہی تھی یہ ناخن کس نے مارا وہ آواز پر رکی وہ جھک کر اس کی طرف پشکی یہ بیٹھا کسی بچے سے کہہ رہا تھا بھائی نے مارا اوہ بھائی نے مارا وہ ماسو میں سے بولا تھا ہاں تو یہ تو نشان رہ گیا نا اس نے اداسی سے سر اثبات ملایا ہوں وہ سوچنے لگا تو تم تم اس پر زیتون کا تیل کیوں نہیں لگاتے دیکھنا کیسے نشان چھوٹ جائے گا اس نے مٹھیاں بند کر کے کھولی ہاں زیتون کے تیل سے کیسے اسے کافی حیرت ہوئی تھی وہ ہلکہ سے مسکر آیا زیتون کا پھل مقدس ہوتا ہے اللہ تعالی نے قرآن میں اسے مقدس اور مبارک کہا ہے تو ایسے بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو اللہ نے مبارک و مقدس کہاں ہو وہ ہمیں فائدہ نہ پہنچا ہے لوفر اور وہ چہرے بھر تبصم لیے چل دی جی وہ چمبے سے سے دیکھ رہی تھی وہ چونکی جی وہ اس کے چہرے بھر زیتون کا تیل لگائیے گا اس کا نشان چلا جائے گا شکریہ وہ بیکتے ہیں مسکرائی لولو کو بھی مضمل کی بات یاد آئی تھی کدھر رہتی ہیں آپ احمدی قرآن کا چہرہ تو جیسے کھلی اٹھا تھا سنائے احمدی والے بہت اچھے میمان نواز ہوتے ہیں جی کیا کہا کچھ نہیں وہ بس مسکرہ پڑی لولو کو اسے یوں دیکھ کر کافی عجیب لگا تھا البتہ وہ کچھ بولی نہیں تھی لیکن شاید سمجھ ضرور گئی تھی کبھی کبھی آپ کے زندگی کی کچھ چھوٹی چھوٹی یادیں آپ کے دل کا سب سے اہم اور پیشتر حصہ لے لیتی ہیں مضمل کی یادی بھی اس کے لیے ایسی ہی تھی مختصر حسین اور نایاب انمتہ نے کوئٹ کی معروف آسٹریلین یونورسٹی میں بی بی اے کے لیے داخلہ لے لیا تھا لولو ہرین کا بھی انسٹیٹیوٹ یونورسٹی میں آخری سال تھا لولو کو اپنی کسی عزیز رشتہ دار کی شادی کے لیے تحایب لے گا سعودیہ بھیجنے تھے بانوں کی خراب صحت کے باعث اس نے ان دونوں کو ساتھ چلنے کے لیے بلا لیا تھا لولو ہرین دونوں کمبل کا بریف کیس پکڑے کسی دکان سے نکل رہی تھی انمتہ نے بھی ہاتھ میں کوئی چکور سا ربہ پکڑا ہوا تھا یا لولو کتنا دیتے ہو تم روشادیوں میں جہیز بگرہ بنانے کی تو ضرورت ہی نہیں پڑتی ہوگی یہ مصطفیٰ کدھر ہے وہ ادھر ادھر گاہے بگاہے دیکھ رہی تھی تب ہی پرس میں پڑے اس کے موبائل کی ہلکی ہلکی آواز پھیلنے لگی اس نے بریف کے زمین پر رکھا فوراں سے زب کھولی اور فون نکالا مصطفیٰ ہی ہے ہیلو مصطفیٰ کدھر ہو تم ہم یہاں سڑک پر کھڑے ہیں وہ خفکی سے کہہ رہی تھی بی بے ٹائر پنچر ہو گیا ہے بڑی مشکل سے گاڑی یہ ساتھ والے گراج ملایا ہوں آپ ٹیکسی لے لیں اچھا اس نے گہری سانس لے کر سچھٹکا اور سرک بٹن دبایا ہورین فکر سے بولی کیا ہوں علولو ٹائر پنچر ہورین کو سوچتے ہوئے بولی چلو ٹیکسی دیکھتے ہیں پھر اوہو یہ فٹوارت پر سیدھا سیدھا تو جانا ہے وہ رہاں عربی منطقہ اور یہ اتنا بھاری گمبر کون اٹھائے گا وہ اکتا ہی تھی لولو ذرا فاصلے پر کچھ نوجوانوں کے ساتھ کھڑا ہاشر اسے دیکھ کر قریب چلا آیا ہاشر کیسے ہیں آپ وہ بیکتے ہیں مسکرائی اور انمتہ محضوس ہوتے ہیں ان دونوں کو دیکھنے لگی اپنا حصہ انہیں دینے کے بعد ان کے درمیان حالات بلکل پہلے جیسے ہی ہو گئے تھے البتہ لولو اپنی پھوپو اور ہاشر کی امی کو کال کر کے حال احوال دریافت کر لیا کرتی تھی میں ٹھیک ہوں آپ یہاں لولو اس نے بیبرسی سے سڑک پر دیکھا بس خریداری کے لیے آئی تھی گاری خراب ہو گئی تو بس یہاں اوہ میں تو اپنے دوستوں کے ساتھ آیا ہوں میرے پاس بھی ابھی گاری نہیں اوہو ہاشر بھائی گاری نہیں تو کیا ہوا کوئی مسئلہ ہی نہیں آپ ایک کام کریں یہ کمبل اٹھائیں اور ہمیں وہ عربی منطقہ تک شوڑ آئیں انو گرین نے اسے چھپ رہنے کے لیے گھورا جواب بند میں مسکر آیا صحیح تو کہہ رہی ہے وہ کزن ہی کیا ہے جو اپنے کزنوں کے کبھی کام نہ آیا ہو نہیں ہاشر پلیز نانو نراز ہو جائیں گی اور اگر اب آپ نے کچھ کہا تو میں نراز ہو جاؤں گا سوچ لیں ہم اسے مجبورا ہتھیار ڈالنے پڑے اچھا اوہ یس جانے ننے موتی کی دماغ میں کیا چل رہا تھا انو میری بہنہ گھر چلو میں تمہیں سیدھا کرتی ہوں وہ چبا چبا کر بولی تھی انمتہ نے اسے وہ ڈبا پکڑایا یہ پکڑو یہ ڈبا اب تمہارے ہاتھ تو خالی ہیں وہ اب ان سے ذرا آگے چل رہا تھا ویسے لولو تمہیں پتا ہے حاشر بھائی کے دل میں ابھی کونسا گانا چل رہا ہوگا وہ ایک ہٹے سے بولیں کونسا تم دونوں کی کلاسیکل سی اچھا جیوالی روی سٹوری پہ ایک کلاسیکل سا گیت وہ محضوظ ہوئی اچھا یہ چاند سا روشن چہرہ زلفوں کا رنگ سنہرہ یہ جھیل سی نیلی آنکھیں کوئی راز ہیں ان میں گہنا تعریف کروں کیا اس کی جس نے تمہیں بنایا وہ بقاعدہ سڑک پر ہاتھوں سے اشارہ کرتی کرتی گیت گا رہی تھی گاڑی سے بچے بڑے سب سر نکال نکال کر اسے دیکھ کر ہس رہے تھے بس کرو نو بس کرو مگر مجال ہے جو وہ لڑکی کسی کی سنے تعریف کروں کیا اس کی جس نے لولو کو بنایا وہ یہ گم پلٹا کیا ہوا دیکھا دیکھا یہی کیا چل رہا ہے لولو پر دکت مسکرائے کچھ نہیں کچھ نہیں وہ بھی آتے جا جن مسکرا کر مڑ گیا اچھا اور وہ پھر سے شروع ہو گئی اے چال میں تیری ظالم کچھ ایسی بلا کا جادو سووال سنبھالا دل کو پر ہو کے رہا بے کابو اور سگنل پر رکی گاری سے آواز آئی اس کو پاگر خانے چھوڑاؤ لولو گرہ نے بمشکل ہسی ضبط کی اور انہمتہ کچھے رہا یوں تھا جیسے کوئی ٹیمارٹر میں نے کھینچ کی موپر چپل مانی ہے جاؤ اپنے بھارت میں جا کر غصر خانے بناو چلو چلو انہم سیدھا سیدھا چلو وہ خود کو نعمل کرتے کہنے لگی پناہ نہیں کہاں کاسے آ جاتے ہیں اچھا لولو گانا کیسے لگا بہت اچھا ویسے سمجھتے ہی آیا ہوگا نا میں سمجھاتی ہوں چان یعنی کبر نوشنی یعنی نور ظلفے یعنی حاضر شر انہم بس بھی کرو اسے سب سمجھاتی ہیں حرین بھی اب اس سے چیڑے بنا نہیں رہ سکی اور بولی ویسے لولو ہاشے برا نہیں ہے انہمتہ نے لولو کو دیکھ کر آکھ ماری اور بے آواز بولی مزمیل مزمیل لولو نے دھیرے سے مسکرا کا سر کو جھم بچ دی ہاں اور مزمیل بھی اتنا برا نہیں ہے کیوں انہمتہ وہ ایک سیکنڈ کے لیے رکی ہاں ہینڈسم ہے اور پھر سے چل پڑی ٹال ہے کیوٹ ہے سویٹ ہے موڈی بلڈر ہے بولڈ ہے کانفیڈنٹ ہے امیر ہے سمارٹ ہے ایک لوتا ہے گیٹاریسٹ ہے آڈی کار ہے اور نندو بندو کا تو چکر ہی نہیں آنٹی کو بھی پسند ہے اور اپنے شہر کا بھی ہے ہاں ہوں پھر کیا کریں کیا یار تم لوگ بھی نا وہ شرما کر آگے چلنے لگی اور لولو انہمتہ ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہس پڑی بیسے انہمتہ ہاں یہ ایک لوتا تمہارے شہر کا اور نند کا چکر تو ہادی کا بھی نہیں ہے نا ہادی کے نام پہ تجھے اس کا چہرہ سفید ہو گیا تھا ایک دم سفید کیا کچھ بھی وہ بھی ہرین کے ساتھ آگے بڑھ گئی اور وہ پیچھے کڑی ہاتھ بندی انہیں دیکھ کر مسکرائی ہم مضمل ہادی ہاشر اس نے نفی میں سر ہلاتے سر جھٹکا کچھ بھی لولو کچھ بھی تب ہی وہ خبگی سے بولی لولو لولو کیا کری ہو ہاں ہاں آئی اور وہ بھی چل پڑی اس نے ڈور نوب گھمایا اور باہر کا دروازہ کھلتا چلا گیا ہادی مہر ٹی وی دیکھ رہتے ہادی کی امی کچھ روز کے لیے پاکستان گئی ہوئی تھی اس لیے اس کا کھانا پینا سب مضمل کے ذمہ تھا السلام علیکم والیکم السلام انہوں نے بشاشت سے جواب دیا اس کا مورد صبح دفتر میں کسی سے بحث کے باعث بہت خراب تھا اور کیا باتیں ہو رہی ہیں وہ اپنا سر دباتے پوچھ رہا تھا تمہاری اور تانیہ کی ہادی جھڑ سے بولا تھا میں اور تانیہ کی در سے اس لڑکی کا نام سنتے ہی اسے غصہ چڑھنے لگتا تھا تمہاری شادی کے مطالق اور کسی بیٹا شادی 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 وہ غصہ سے اٹھ کھڑا ہوا نہیں کرنے مجھے کوئی شادی کروں گا تو صرف ہور سے وہ یہ کہہ کر لاؤنس سے نکل گیا اور زور سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی وہ زمیل فرقان کا غصہ دروازہ اس پہ نکلا کرتا تھا وہ اسے اس قدر غصے میں دیکھا ششدہ رہ گئے تھے ہادی کو گزرے ہوئے عرصے میں لگا تھا کہ وہ واقعی اس لڑکی کے لئے اپنے دل میں ایک نرم گوشری کے لاؤں اور کچھ نہیں رکھتا تھا ویسے بھی وہ انہیں کافی عرصے سے دیکھی بھی نہیں تھی تو وہ تو اس موضوع کو کب کب بھول بھولا بیٹھا تھا لیکن اجانک آج اس نے اس کے ذکر سے ایک دم اس کو چونکا دیا تھا دیکھو ہادی ان لارڈ صاحب کو سمجھا دو کہ اب یہ ڈرامے نہیں چلیں گے کبھی کہتا ہے بلی سے شادی کروں گا کبھی کہتا ہے ہور سے یہ کیا جنوں پر یہ اور جانور کی فرمائشے کرتا رہتا ہے بچمن میں تو میں نے اسے ہاتھ نہیں لگایا لیکن اس عمر میں اسے کھائے گا مار میں اکیلی رہتی ہوں آکر کب تک رہوں گی میرا بھی دل چاہتا ہے دو چار بچے یہاں کھیلیں مجھے دادی دادی بلائیں مگر یہ ہور بلیوں کے پیچھے ہی پڑا رہتا ہے مجھے انسان کے بچے چاہیے جن کے نہیں جن کے بچے جن ہی ہوں گے چیرے کے زاویے بگاڑتے ہوئے ہادی نے سوچا اب یہ ہور کون ہے اس نے گہری سانس لی آنٹی ہور بلی ایک ہی ہے اور کوئی جانور جن نہیں انسان ہے مضمل اسے پیار سے بلی کہتا ہے مہک نے صدمے سے دل پر ہاتھ رکھ لی اللہ حبار کب کم ملی یہ لڑکی کون ہے تین سال پہلے ملی تھی اب پتہ نہیں کہاں ہے تو مجھے اب بتا رہے ہو ہاں دی وہ شوق تھی ایک دم شوق آنٹی وہ کیا کرتی ہے وہ آنٹی عمر کیا ہے آنٹی ذات کیا ہے آنٹی دکھنے میں کیسی ہے آنٹی لمبی تو ہے نا آنٹی کتنی بڑی لکھی ہے اوف کام وام کر لیتی ہے گھر کے یا نہیں موٹی ہے کہ پتلی گوڑی ہے کہ کالی پاکستان میں کدھر سے ہے اچھا پاکستان سے ہے بھی یا نہیں میچر کی کیسی ہے اچھا سب چھوڑو مسلمان تو ہے نا آنٹی ادھر وہ پلنگ پر اندھا لیٹا ان بادامی آنکھوں کو داسی سے دیکھ رہا تھا تب بھی لویزہ پلنگ پر چڑھائی میاؤ اس نے ایک دمے سے دیکھا اس کا پوچھری ہو میاؤ اس کا نام ہور ہے وہ کچھ سے اس کے سوالوں کو فرض کر لیتا تھا میاؤ نہیں مجھے یہ بلکو بھی اچھے نہیں لگتی میاؤ پھر پھر بھی پتہ نہیں کیوں مجھے یاد آ جاتی ہے وہ داسی سے بولا تھا میاؤ کوشش کرتا ہوں بھولنے کی میاؤ پاگل ہو شادی مزاک روڑی ہے لویزہ دروازے پر دستک ہوئی اس نے فوراں سے تصویر بٹوے میں رکھی اور ہاں دی اندر چلا آیا اس نے ذرا سی کردن موڑی اگر شادی کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے تو گیٹ آؤٹ مزمل تم ہور کو بھسند کرتے ہو وہ کافی سنجید کی سے پوچھ رہا تھا نہیں تو باہر کیوں کہا ہور سے شادی کروں گا یہ کہتے وہ پلن پر آ بیٹھا تاکہ ہمیں کچھ دیر کے لیے ہور کے بارے میں ہی سوچتی رہے اس نے گہری ساس لی میرے آنٹی کو بتا دیا ہے ہور کا وہ چونک کر اٹھ بیٹھا کیوں بتایا یا وہ بہت غصہ ہو رہی تھی تو اب بتا دیا تو بتا دیا کیا ہو سکتا ہے ہادی وہ اتنا انچا چلایا تھا کہ اس کے اپارٹمنٹ سے باہر تک آواز آئی تھی وہ کھڑا ہوا اور زور کا دروازہ بند کرتے وہاں نکل گیا اس نے زور زور سے جھر جھری لی پلن پر کونر پر پڑی ڈائری کے اور آگ پنکھے کی وجہ سے پلٹے جا رہے تھے اس نے آواز پر فوراں ڈائری پکڑی کاش محبت کو بھی محبت سے محبت ہو محبت تڑپے محبت کے لیے محبت میں محبت کو محبت کا دیدار نصیب نہ ہو دم توڑ دے محبت محبت کے لیے محبت میں محبت کبھی محبت کے لیے محبت میں ذرا تظلیل تو ہو مزمل فرقان اور ہادی نے زور سے اپنے سر پر تپڑا سید کیا اللہ حب پر ہرین ہم کونسا بھی شادی کر رہے ہیں سبھ مگنی کریں گے اور دو سال تک شادی اچھا امی دیکھی جائے گی وہ یہ کہتے اٹھی ہاں لیکن وہ لوگ بہت موڈرن ہیں تو کیا میں جاہل ہوں اس دل میں سوچا اچھا تو امی وہ سمجھ گئی تھی لیکن پھر بھی پوچھے بنا نہیں رہ سکی تم دو سمجھدار ہو پرہانہ میں بات کرتا ہوں وہ دل برداشت تکی سے بولی ابو پلیز بات چاہے پھول مار کر کی جائیں یا پتھر بات وہی کہ وہی رہے گی میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہی ہوں میں اپنے نکاب کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کروں گی جہاں میری شادی کروانی یہ کروا دیں لیکن میری بھی ایک شرط ہے وہ یہ کہ مجھے ایسے ہی قبول کریں that's it کواری رہنا پھر ساری زندگی ایسے تو تم بیٹھی رہو گی بس نامی انمتہ خبگی سی کہتے لاؤنچ میں چلی آئی منظور ہے وہ بھی کی آواز میں یہ کہہ کر بہار بھاگ گئی اور انہوں نے اسے آج زردگی سے جاتے دیکھا امی کیا ضرورت ہے یہ سب کہنے کی جب دیکھو رشتہ شادی رشتہ شادی تم تو چھپ کرو جس گھر میں بیریہ لگتی ہیں نا لوگ پتھر بھی وہی مارتے ہیں اس لئے مجھے کوئی کچھ نہ بولے لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے میں کیا کروں ساری زندگی گھر تو نہیں بٹھا کے رکھنا نا اب اسے ادھر وہ پلنگ پر بیٹھی ہچکیوں سے رو رہی تھی کیا ایسا ہوتا ہے آپ کی بات ماننے والوں کے ساتھ کیا ہم نکابی لڑکیوں کو کوئی نہیں اپناتا اتنا پڑنے کے بعد بھی اس نے نکاب کی وجہ سے ہمیں جاہل کہتیا جاتا ہے کیا ہمارے لئے صرف تنہا ہی ہوتی ہے اللہ کیا ہمیں تنہا چھوک دیا جاتا ہے آخر ہمارا کیا قصور ہوتا ہے اللہ چادر آنسوں کی گرنے سے تر ہو رہی تھی لیکن اشت تھمنے کا نام نہیں لیتے تھے یہ اس کے اپنے ایک امارا پتھر تھا جو بہت زور سے لگا تھا کوئی غیر مارتا تو بس مسکرا دیتی لیکن اپنوں کو کیا کہتی اگلے روز گھر کا سارا محل بنا معافی تلافی کے نعمل ہو چکا تھا انمتہی سے اور لولو کو مزمل کی شیعہ و سنی تصداد پر بنائی ویڈیو دکھا رہی تھی لولو ویڈیو دیکھتے بیکھتے آکے پڑی زبردست وہ بھی ہلکا سا مسکرائی ہاں کچھ کچھ بہتر ہونے لگا ہے یہ پہلے سے وہ پہلے بھی بہتر ہی تھا تم کیا جانو مزمل ہوای زندگی کے مسئلے مقبل اور پھولوں جیسی زندگی والے ہمیں نہیں سمجھ سکتے